بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایوری ڈی ٹی وی کی اس نئی ویڈیو میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ حریت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی رقبے کے اعتبار سے بیس سب سے بڑی جھیلیں کون کون سی ہیں ان کے نام کیا ہیں وہ کس ملک میں واقع ہیں بعض جھیلیں ایسی ہیں جو ایک سے زیادہ ممالک میں واقع ہیں ان کا پانی ان میں کتنا ہے ان کی زیادہ سے زیادہ گہرائی کتنی ہے اور سات ہی سات آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان جھیلوں کے جو کنارے ہیں ان کی کل کتنی لمبائی کلومیٹرز میں بنتی ہے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درہوست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لیز ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں ناظرین اس لسٹ میں بیسویں نمبر پر ہے کینیڈا میں واقعہ ایک جھیل جس کا نام ہے اتھاباس کا ناظرین اس جھیل کا کل رقبہ ہے سات ہزار آٹھ سو پچاس مربع کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اس کے کناروں کی لمبائی تین سو پینتیس کلومیٹر اس جھیل کی زیادہ سے زیادہ جو گہرائی ہے وہ ہے دو سو تین تالیس میٹر اور اس میں موجود پانی کا جو حجم ہے یا والیوم ہے وہ ہے اٹھتر ہزار دو سو کیوبک کلومیٹر ناظرین اس لسٹ میں انیسویں نمبر پر ہے نکارا گوہ جو کہ ایک افریقی ملک ہے وہاں یہ جھیل واقعہ ہے اور اس جھیل کا نام بھی نکارا گوہ ہے اس جھیل کا کل رقبہ ہے آٹھ ہزار دو سو چونسٹھ مربع کلومیٹر اس کے کناروں کی لمبائی ہے ایک سو ستتر کلومیٹر اس جھیل کی زیادہ سے زیادہ جو گہرائی ہے وہ ہے چھبیس میٹر اور اس جھیل میں موجود پانی کا جو والیوم یا حجم ہے وہ ہے ایک سو آٹھ مقاب کلومیٹر یا ایک سو آٹھ کیوبک کلومیٹر ناظرین اٹھارویں نمبر پہ اس لسٹ میں جو جھیل ہے اس جھیل کا نام ہے ٹیٹیکا کا یہ برعظم جنوبی امریکہ کے مالک بولیویا اور پیرو کے درمیان واقعہ ہے یہ وہاں کی مقامی زبان کا ایک لفظ ہے اس جھیل کا کل رقبہ ہے آٹھ ہزار تین سو بہتر مربع کلومیٹر اس کی کناروں کی کل لمبائی ہے ایک سو ستتر کلومیٹر اس جھیل کی زیادہ سے زیادہ گہرائی ہے دو سو اکیاسی میٹر اور اس جھیل میں جو موجود پانی ہے اس کا حجم ہے آٹھ سو تیرانوے کیوبک کلومیٹر ناظرین اس لسٹ میں ستر ہوئے نمبر پر روس میں واقعہ ایک جھیل ہے جس کا نام ہے اونگا لیک اس جھیل کا کل رقبہ ہے ستانوے سو یعنی نو ہزار سات سو مربع کلومیٹر اس کے کناروں کی لمبائی ہے دو سو پینتالیس کلومیٹر اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی ہے ایک سو ستائیس میٹر اور اس کے موجود پانی کا جو حجم ہے والیوم ہے وہ ہے دو سو پچاسی کیوبک کلومیٹر ناظرین اس لسٹ میں سولوے نمبر پر برعظم انٹار کٹیکہ پر واقعہ جھیل ہے جس کا نام ہے وستک لیک اس جھیل کا کل رقبہ ہے بارہ ہزار پانچ سو مربع کلومیٹر اس کی لمبائی ہے کناروں کی دو سو پچاس کلومیٹر اور اس کی جو زیادہ سے زیادہ گہرائی ہے وہ کنفرم نہیں ہے لیکن یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی ناؤ سو میٹر سے لے کے ایک ہزار میٹر کے درمیان ہے اس میں موجود پانی کا جو والیوم ہے وہ بھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ برعظم انٹار کٹیکہ کے جغرافیائی حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ یہ تمام تفصیلات اتنی آسانی سے ملوم نہیں کی جا سکیں لیکن پھر بھی اس کے موجود پانی کا جو والیوم ہے وہ ہے سولہ سو کیوبک کلومیٹر سے لے کے چوون سو پانچ ہزار چار سو کلومیٹر کے درمیان ہے ناظرین اس کے بعد پندرویں نمبر پہ جھیل کذاکستان میں واقعہ ہے اور اس کا نام ہے بلکھاش لیک اس کا کل رکبہ ہے سولہ ہزار چار سو سکیور کلومیٹر اس کے کناروں کی لمبائی ہے چھ سو پانچ کلومیٹر زیادہ سے زیادہ گہرائی ہے چھ بیس میٹرز اور اس میں موجود پانی کا جو اندازہ ہے وہ ہے ایک سو چھے کیوبک کلومیٹرز ناظرین اس لسٹ میں چودوے نمبر پر جو جھیل ہے وہ روس میں واقعہ ایک جھیل ہے جس کا نام ہے لڈوگا لیک اس کا کل رکبہ ہے اٹھارہ ہزار ایک سو تیس مربع کلومیٹر اس کے کناروں کی لمبائی ہے دو سو انیس کلومیٹر اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی ہے دو سو تیس میٹرز اور اس میں موجود پانی کا والیوم ہے دو سو آٹھ کیوبک کلومیٹرز ناظرین اس لسٹ میں تیرہوے نمبر پر امریکہ اور کینیڈا دونوں ممالی کے درمیان واقعہ انٹیریو لیک اس کا رکبہ ہے اٹھارہ ہزار نو سو ساٹھ مربع کلومیٹرز اس کی لمبائی ہے کناروں کی تین سو گیارہ کلومیٹرز اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی ہے دو سو چوالیس میٹرز اور اس جھیل میں موجود پانی کا جو والیوم ہے وہ ہے ایک ہزار چھ سو انتالیس کیوبک کلومیٹرز ناظرین اس لسٹ میں باروے نمبر پر کینیڈا میں ہی واقعہ ایک اور جھیل ہے جس کا نام ہے وینی پیگ لیک اس جھیل کا کل رکبہ ہے چوبیس ہزار پانچ سو چودہ مربع کلومیٹر لمبائی ہے کناروں کی چار سو پچیس کلومیٹرز اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی ہے چھتیس میٹرز اور اس میں موجود پانی کا والیوم ہے دو سو تیراسی کیوبک کلومیٹرز ناظرین اس لسٹ میں گیاروے نمبر پر جو جھیل موجود ہے وہ بھی امریکہ اور کینیڈا کے درمیان میں پائی جاتی ہے اور اس کا نام ہے ایری لیک اس جھیل کا کل رکبہ ہے پچیس ہزار سات سو مربع کلومیٹر اس کی لمبائی ہے کناروں کی دو سو اٹھاسی کلومیٹرز اور اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی ہے چونسٹھ میٹرز نیز اس میں موجود پانی کا جو ہجم ہے وہ ہے چار سو نواسی یعنی فور ایٹی نائن کیوبک کلومیٹرز ناظرین اس لسٹ میں دسویں نمبر پر واقعہ گریٹ سلیو لیک یہ بھی کینیڈا میں واقعہ ہے اس کا رکبہ ہے ستائیس ہزار مربع کلومیٹر اور اس کے کناروں کی لمبائی ہے چار سو اسی کلومیٹرز زیادہ سے زیادہ گہرائی ہے چھ سو چودہ میٹرز اور اس میں موجود پانی کا والیوم ہے پندرہ سو ساٹھ کیوبک کلومیٹرز ناظرین نامے نمبر پر اس لسٹ میں ملاوی لیک یہ افریقی ملک ملاوی موزمبیک اور تنزانیاں ان تین ملکوں کے بارڈرز کو ٹچ کرتی ہے اس جھیل کا کل رکبہ ہے انتیس ہزار پانچ سو مربع کلومیٹرز اس کے کناروں کی لمبائی ہے پانچ سو انناسی کلومیٹرز اس جھیل کی زیادہ سے زیادہ گہرائی ہے سات سو چھ میٹرز اور اس میں موجود پانی کا کل والیوم یا حجم ہے آٹھ ہزار چار سو کیوبک کلومیٹرز ناظرین آٹھ میں نمبر پہ کینیڈا میں ہی واقعہ گریٹ بیئر لیک اس کا کل رکبہ ہے اکتیس ہزار سکیر کلومیٹرز لمبائی ہے کناروں کی تین سو تہتر کلومیٹرز زیادہ سے زیادہ گہرائی ہے چار سو چھالیس میٹرز اور اس میں موجود پانی کا خجم ہے دو ہزار دو سو چھتیس کیوبک کلومیٹرز ناظرین اس لسٹ میں ساتھویں نمبر پر بائیکل لیک یہ رشیہ میں واقعہ ہے اس کا کل رکبہ ہے اکتیس ہزار پانچ سو مربع کلومیٹر اس کی لمبائی ہے چھ سو چھتیس کلومیٹرز یعنی اس کے کناروں کی لمبائی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی بہت زیادہ ہے جو کہ ایک ہزار چھ سو سنتیس میٹرز تک نہ پی گئی ہے اور اس میں موجود پانی کا کل خجم ہے تئیس ہزار چھ سو کیوبک کلومیٹرز ناظرین اس لسٹ میں چھتے نمبر پر ہے بھرے عظم افریقہ میں واقعہ ٹنگانی کا لیک یہ جھیل چار افریقی ملکوں برونڈی تنزانیا زیمبیا اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے درمیان واقعہ ہے اس کا کل رکبہ ہے بتیس ہزار چھ سو مربع کلومیٹرز اس کے کناروں کی لمبائی ہے چھ سو چھہتر کلومیٹرز زیادہ سے زیادہ گہرائی ہے چودہ سو ستر میٹرز اور اس میں موجود پانی کا جو حجم ہے وہ ہے اٹھارہ ہزار نو سو کیوبک کلومیٹرز ناظرین اس لسٹ میں پانچوے نمبر پر امریکہ میں واقعہ مشیگن لیک اس کا کل رکبہ ہے اٹھاون ہزار مربع کلومیٹر اس کی لمبائی ہے چار سو چورانوے کلومیٹر اس کے کناروں کی لمبائی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی ہے دو سو اکیاسی میٹر اور اس میں موجود کل پانی کا والیوم یا حجم ہے چار ہزار نو سو کیوبک کلومیٹرز ناظرین اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر کینیڈا اور امریکہ کے درمیان واقعہ ہورون لیک اس کا رکبہ ہے انسٹھ ہزار چھ سو مربع کلومیٹرز کناروں کی لمبائی ہے تین سو بتیس کلومیٹرز گہرائی زیادہ سے زیادہ ہے دو سو انتیس میٹرز پانی کا والیوم ہے تین ہزار پانچ سو چالیس کیوبک کلومیٹرز ناظرین اس لسٹ میں برعظم افریقہ کے ممالک یوگنڈا کینیا اور تنزانیا کے درمیان واقعہ وکٹوریا لیک اس جھیل کا رکبہ ہے اڑھ سٹھ ہزار آٹھ سو ستر مربع کلومیٹر لمبائی اس کے کناروں کی ہے تین سو بائیس کلومیٹرز اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی ہے چوراسی میٹرز اور اس میں موجود پانی کا والیوم یا حجم ہے دو ہزار سات سو پچاس کیوبک کلومیٹرز ناظرین اس لسٹ میں دوسرے نمبر پہ کینیڈا اور امریکہ دونوں کے درمیان واقعہ سوپیریر لیک اس جھیل کا کل رکبہ بے آسی ہزار ایک سو مربع کلومیٹرز کناروں کی لمبائی چھ سو سولہ کلومیٹرز زیادہ سے زیادہ گہرائی ہے چار سو چھے اشاریہ تین میٹرز اور اس میں موجود پانی کا والیوم یا حجم ہے بارہ ہزار ایک سو کیوبک کلومیٹرز ناظرین اب آتے ہیں اس دنیا کی سب سے بڑی جھیل کی طرف جس کو سمندر کا درجہ بھی دیا جاتا ہے لیکن یہ بنیادی طور پہ میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے اور یہ جھیل کذاکستان رشیہ ترکوانستان آزروائی جان اور ایران یہ پانچ ممالک کے ساتھ اس کے کنارے لگتے ہیں یہ جھیل اپنے قدرتی وسائل کے ظہائر کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے اور اردو میں اس کو بہیرہ کیسپین کہا جاتا ہے اسی طرح انگلش میں بھی اس کے نام کے ساتھ کیسپین سی لکھا جاتا ہے جو کہ نام سے سمندر لگتا ہے لیکن یہ بنیادی طور پہ میٹھے پانی کی دنیا میں سب سے بڑی جھیل ہے ناظرین اس کا کل رکبہ ہے تین لاکھ اکہتر ہزار سکیر کلومیٹرز اس کے کناروں کی لمبائی ہے گیارہ سو ننانوے کلومیٹرز اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی ہے ایک ہزار پچیس میٹرز اور اس میں موجود پانی کا جو کل والیوم ہے وہ ہے اٹھتر ہزار دو سو کیوبک کلومیٹرز تو ناظرین یہ تھی دنیا میں سب سے بڑی بیس جھیلیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آخر میں وہی درہاست جو ہم ہر ویڈیو کے شروع اور آخر میں کرتے ہیں برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں نئیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں اگلی ویڈیو آنتہ کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ